ہیلو گوڈ ماننگ دوستو کیسے ہو آپ سب آپ سب کا پھر سے ایک بار سواکت ہے سندیپ اور پوڑا ولوگ میں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ان گھر ہوں گے ان مست ہوں گے تو آج ہے ہمارا گاؤں میں تیسرا دن اور کل ہماری پوڑا جو ہے ہوئی تھی لیکن ہونی پائی کسی کارن کی ویسے تو آج وہ پوڑا پھر دوبارہ ہے تو ہم اٹھ چکے ہیں اور ہمیں گھر سے بھگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں لینے جانا ہے سمان نیچے مارکٹ میں مارکٹ ہمارے گھر سے چھے کلومیٹر دور ہے تو ہم وہاں تک بھی جا رہے ہیں پیدل چل کے ابھی جانے میں تو کوئی دکت نہیں ہے کہ پہاڑوں میں جانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اوپر آنے میں ہوتی ہے سب سے بڑی دکت تو ابھی ہم جا رہے ہیں آرام سے مجھے مجھے میں اوپر آتے ٹائم ہمیں کرنی ہے ٹیکسی اور ہمیں لے کرنا ہے پنڈجی کا اپنے ساتھ تو بنے رہے ہیں ہماری ویڈیو میں اور انجوائے کریں جا رہے ہیں کلدی بھائی اور آگے دو لونڈے آ رہے ہیں اور یہ ہے مارکٹ مٹھانا گھاٹ کا مارکٹ ہے یہ اور ہمیں گھر سے صاف چیتاونی دے کے بھیجا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کھانا کیونکہ ابھی ہم نے بیٹھنا ہے پوجا میں اس لئے ہمیں کچھ بھی کھانے سمنا کرا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نیچے ہمیں اس کا کھانے ہی آتے تھے اور یہاں پہ آج کل جو ہے سڑک بن رہی ہے سڑک خراب ہو رکھی ہے سڑک یہاں پہ بنائی جا لیا ابھی ہم جائیں گے نیچے سامان لیں گے اور پنڈجی کو بھی اٹھائیں گے اور پھر واپس جائیں گے اپنے گھر یہ ہے یہاں پہ بس ٹاپ بس ٹاپ نہیں ویٹنگ ویٹنگ زون ہے یہاں پہ آرام صاحب بیٹھ کے ویٹ کر سکتا بس رام گر ہے یہاں پہ مارکٹ ہے ساری اور یہ ٹیکسیاں لگی پڑی ہے جس کے ہمیں امید چی لگی ہونی چی ہے کہ وہ بھی پتے والی نہیں ہے پتے والی پتے والی تو پتے والی تھوڑی صحیح سکل کی دیکھنی پڑے گی یہ مارکٹ ہے یہاں پہ لو 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 فٹا فٹا لو 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 نے گھر سے آتے ٹائم الٹی اتنی قدر رکھی ہے اور یہاں پہ ابھی ہمارے بھائی لینا ہے گو بی اور ایک شہد کی شیشی دے دینا تو فائنلی ہماری پوجہ کی شاپنگ ہو چکے ختم اور پنڈی جی پہ آ چکے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں گر اور پوجہ کی تیاریاں شروع کرتے ہیں سٹارٹ ہو چکی اور ہم آ رہے ہیں ابھی مارکٹ سے سامان لے کے سامان لے کے آ رہے ہیں ہم سب جی وگرے لے کے آ رہے ہیں دیکھو ایک دن کی سب جی ہے ہماری چھوٹے سے پریبار کی یہ دیکھو ہماری بہن جس کی اگلے سال سادھی ہے اس کی سادھی میں جرور جرور آنا ہم اوپر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھو یہ لڑکی کنی تھک گئی ہے تو فائنلی ہماری پوجہ ہو چکے ہیں خدم اور ہم سب نا دوکے ہو چکے ہیں فریش اور اب ہمیں جانا ہے ایک بہت جنری ایک امپورٹنٹ کام کرنے ہمارا جو پانی کا کنیکشن ہے جو ہم نے کروا رکھا ہے اس کو ہمیں صحیح کرنے جانا ہے ہم نے ایسے مطلب دیسی جھگاڑ لگا کے پانی کا کنیکشن کروا ہے وہ ایسے کچھ پرمننٹ کنیکشن نہیں ہے کیونکہ جو پہاڑ میں وہاں پہ پانی جو ہے وہ نیچرل آتا ہے تو ویسے سے ہی تو ہم نے کچھ کنیکشن کروا رکھا ہے تو ابھی دکھاتے ہم آپ کو ہمارا کنیکشن کیسے ہو ہے اور کیسے جھگاڑ کر کے ہمارا پانی اوپر سے آتا ہے جو ہمارے گھر کے اوپر جہاں پہ ٹینک ہے وہاں سے آتا ہے یہ دیکھیں ہماری جو پانی کی لائن ہے یہ والی لائن ہے یہ وائٹ والی جو لائن ہے یہ ہماری پانی کی لائن ہے ہمیں بہت مطلب کبھی بھی جیسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں آتا ہمارے ٹینک میں اگر پانی نہیں آتا تو ہمیں جانا پڑتا ہے چاہے کتنی بھی رات ہو گیا اگر ہمیں کنیکشن صحیح کرنا ہے تو ہمیں اوپر جانا ہی پڑے گا ہم آپ کو بھی راستہ دکھاتے ہیں کیسا راستہ ہے کیسے کنیکشن کرا ہوا ہے مطلب اوپر جانے میں اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے ہم مزا تو آتا ہے لیکن جانے میں لیکن اگر رات کو کنیکشن کرنے جانا پڑتا ہے تو بہت دکت ہوتی ہے ہمیں میں یہ دیکھیں آپ بھائی بھی پیچھے پیچھے آ رہا بھائی فون میں لگا ہے بھائی کے بہت مشکل سے نیٹوارک آ رہے تھا بھائی فون کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا بلکل بھی بہت محنت والا کام ہے کنیکشن مطلب صحیح کر کے آنا کیونکہ وہاں سے جو یہ کنیکشن ہٹ جاتا ہے بار بار یہ دیکھیں آپ یہ جو ہمارے کھیت ہیں یہ کھیت بھی جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پہاڑوں میں کھیت جو ہیں وہ سٹیپ بائز ہوتے ہیں تو ہمیں اوپر چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے آنا پڑ رہی ہے دیکھیں بھائی بھی بھاگ بھاگ کے آ رہا بھائی پیچھے ہی رہ جاتا ہے کیونکہ بھائی فون میں گیم کرلا تھا تو بھائی پیچھے ہی رہ جارہا تھا بار بار اور مجھے بار بار بھائی کو بلانا پڑ رہا تھا کہ آو جلدی آجا جلدی آجا یہ دیکھیں بھی رٹک گیا بھائی یہ دیکھیں اب ہمارا پانی کا کنیکشن بس آنے والا ہے یہاں پر ہمارا 라سٹ اس کے بعد ہمارا پانی کا کنیکشن آ جائے گا ہاں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پانی کا کنیکشن ہم نے پانی کا کنیکشن کیسے کروا رکھا ہے کیسے جگھال کر کے پانی کا کنیکشن کروا رکھا ہے یہ دیکھئے والی لین دوسرے گھر کی لین کسی اور کی ہے تو یہ دیکھئے یہ یہاں سے والی پائپ کو اس سے کنیکت کرا ہوا ہے پائپ سے اور اس پائپ کو اس گرین والے پائپ سے کنیکٹ کر رہا ہے اور یہ جو گرین والا پائپ ہے یہ لگا رکھا اس ڈبے میں اور اس ڈبے پہ پانی آ رہا ہے پیچھے ٹینک ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے تو یہاں پہ جب یہ پھڑ جاتا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت بھی اگر چوک ہو جاتا ہے تو یہ پانی آنا بند جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اس کو بار بار دیکھنے آنا پڑتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس ڈبے میں سے اس ڈبے میں بھی پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو پیچھے ہمیں دیکھ کے آنا پڑتا ہے جہاں سے جو مین جہاں سے مین کنیکشن کرا ہوا ہے جو ٹینک سے تو وہاں سے کرنا پڑتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھلے کیونکہ چھلے گی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے گاؤں کے ولوک کو دے بہت سارا پیار تو ملتے ہیں آپ سے جلدی ایک نیکس ولوک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی